بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاجر بیگم اور حضر الرحمن روایتوں کے خوشبوں میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور آج جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہمیں جو بتائیں گی وہ مون کی اور ماش کی دال کے بڑے بلا دا یہ ہم نے تقریباً دالیں جو لین تھی وہ آدھا آدھا پاؤ لین تھی جو مون کی دالیں وہ تھوڑی سی زیادہ تھی جو دکھنے میں بھی آپ کو لگ رہی ہوگی پھر ان کو رات میں دھوکے صاف کر کے اور اچھی طرح بھی ہو دیا تو اور تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے بھی ہونا ہے تو آپ سہری میں رمضان میں کر رہے ہیں تو سبہ سہری میں بھی ہو دیں شام میں یہ ساتھ آٹھ گھنٹے بعد جو ہے ریڈی ہوں اور اب اس کو سموٹھ ہم پیسیں گے اس کو ہم جگ میں ٹرانسفر کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں پھر اس کو پیستے ہیں اگر آپ کا ہماری ریسپیز اچھی لگ رہے ہیں تو کائنی ضرور بتائیے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کریں شیئر کریں اچھا اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے اور یہ امی بتا رہے ہیں کہ اس میں پانی جو ہے وہ ہم نہیں ڈالیں گے دیکھیں بس جتنا یہ پانی تھوڑا سا آپ کو دکھ رہا ہوگا کسی پانی میں اس کو یہ کیونکہ بہت نرم ہو چکی آرام سے پیس جائے گی آپ کو دکھاتے ہیں پھر یہ اچھی طرح سے پیس چکی ہیں اور آپ امی دکھائیں گے کتنا ہمیں نے اس کو پھٹ پھٹ کے گاڑا بھی کر دیا ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا پھٹ کے بھی دکھا دیں آپ نے کس طرح سے پھٹا تھا اس میں اس طرح تھوڑا سا ٹائم لگا تھا انہیں دس پندہ میرے رو دیکھیں اس طرح سے دونوں چیزیں گاڑی ہو گئی ہیں اچھا ماش کی دال زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے اس کے اندر جو ایٹ کریں گے وہ ہم ایٹ کریں گے یہ پنچ آف سوڈر ڈالنا ہے اس میں نمک ہاف ٹی سپون اجوائن ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون جو ہم نے رائتہ مسالہ بنایا تھا وہ ایٹ کریں گے اور اس رائتے مسالے میں ہم نے صرف زیرہ اور لال مرش نیدھی اور ان کو پیس لیا تھا بھون کر یہ ایٹ کریں گے اور یہ ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون پنچ آف سوڈر یہ چیزیں جتنا آپ ڈال لے رہے ہیں اسی ساپ سے جو ہے وہ ایٹ ہوں گی اس طرح ہم اس میں بھی مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے پانس سے دس منٹ کا ریسٹ دے دیں گے اچھی طرح سے بس اس کو مکس کرنا ہے یہ ماش کی دال کے بڑے اور موم کی دال کے بڑے بہت لذیذ ہوتے ہیں بہت مزیکے ہوتے ہیں اور اس کو ضرور ٹرائے کریں ایک دفعہ ضرور بنائیں اس میں بھی پنچ آف سوڈر ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون اجوائن ہے ہاف ٹی سپون 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 مکس پیسٹ ورنہ ہاف ٹی سپون آپ ڈال سکتے ہیں اس میں بھی ٹال کے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں یہ بھی مکس کریں اس کی بھی ٹھیکنس آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کو بہت زیادہ پھٹنا ہے پھٹنے میں ٹائم لگا تھا میں نے امی کو بٹھا دیا تو میں نے خود اور امی نے مل کے بیٹھ کے پھٹا تھا اس لیے میں نے ٹائم تھوڑا سا بچایا دس سے پندہ منٹ اس کو خوب اچھی طرح پھٹتے جائیں گے اسی طریقے سے جیسے ہمیں مکس کر رہی ہیں اچھا یہ دونوں چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب ہم جو تیاری کریں گے وہ آئیل گرم کریں گے آئل جو ہے بہت زیادہ گرم نہ ہو نہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو میڈیم ہیٹ ہو کیونکہ دال کو تھوڑا سا زائرے کوک تو ہوئی نہیں ہے کوک کہاں ہوگی وہ آئل میں ہی ہوگی صرف یہ ہے تھوڑی سی گل گئی ہے تو کوک کرنے کے لیے آئل میں تھوڑی دے پانس سے چھ منٹ کے اندر یہ فرائے ہونے چاہیے تو اس لیے اس کو میڈیم لو پہ جو ہے اس کی ہیٹ ہونی چاہیے اور جب تیل گرم ہو جاتے تو آپ کو دکھاتے ہیں جی جناب ویلکم بیک اور دس منٹ ہو گئے ان کو ریس دے دیا تھا اور ایک بال میں پانی رکھیں ساتھ اور اس بال کے اندر نمکہ میٹ کر دیں گے یہ ون ٹی سپون ہے اور جب فرائے کریں گے تو پھر ہم دکھائیں گے کہ وہ فرائے کر کے ہم اس پانی میں ڈاننے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ بھی بتاتے چلے جائیں گے دکھاتے چلے جائیں گے آپ کو ساری چیزیں اور ابھی جو ہم آپ کو دکھائیں گے وہ ہے اب اس میں ہمیں پھلکیاں دیں گے سائز سائز آپ کے اوپر ہیں چھوٹے بھڑے ہر سائز کے بنتے ہیں بہت بڑے بڑے بھی بناتے ہیں انڈوں یہ depend کہ آپ کو کس طرح سے serving دیکھنی ہے وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کیونکہ یہ ابھی ایک سائٹ سے ہوتے ہیں تو پھر یہ دوسری سائٹ پہ بھی ہو جائیں گے اس طرح پلٹے چلے جائیں دونوں سائج سے جب ہو جاتے ہیں تا پر میں دکھاتی ہوں آپ کو انہیں تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہلکی ہیں آنچ پر آنچ اتنی ہے میڈیم لو ہیٹ ہو رکھتی ہیں تاکہ اچھی طرح سے یہ پک جائیں یہ پک جاتے ہیں تو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی کافی حد تک ہو گئے ہیں لیکن ابھی مجھے مزید ان کا کلر تھوڑا ڈار چاہیے کیونکہ جب پانی میں یہ ڈوبیں گے تو یہ اپنا کلر تھوڑا سا ڈم کر دیتے ہیں تو اس لیے مجھے ذرا سا ان کا کلر تھوڑا سا اور چاہیے ہو جاتا ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو جی جناب یہ دیکھیں یہ ہو گئے ہیں اسی طرح یہ باقی بھی نکالتے ہیں اور اس کو اس طرح پانی میں بھگو دیتے ہیں اور پھر ان کو تقریباً پانچ ساک منٹ لازمیں بھگویں یہ سائز اپنا چینج کریں گے اس کے بعد پھر میں دکھاتے ہوں کس طرح سے ہم ماش کی دال کے موم کی دال کے بن رہتے ہیں یہ ماش کی دال کے بن رہا ہے تو پھر بتاتے ہیں تو ماش کی دال کے کیسے بنیں گے زیبردست ہو رہے ہیں جی اب ماش کی رہے ہیں ماش کی تھوڑی سے پھیک ہوتے ہیں تو ایک اور چمچ دوں آپ کو یہ دیکھیں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک چمچ سے ڈالیں گے تو بہت مشکل ہوتا ہے ماش کی ڈالنا کیونکہ بچوں کو سکھانے کے لئے یہ کر رہے ہیں تو ہر غلطی کر کے بھی دکھا دیتے ہیں اس طرح سے آپ ڈالتے چلے جائیں اور جب یہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تیسری کونسی ٹائپ آج ہم یہ بتانے والی ہیں دو ٹائپ تو ماش اور موم کی تو ہیں یہ مکس کر کے کس طرح سے ہوگا کسی کونسی سرپرائز ریسپی ہے جس کا مجھے بھی خبر نہیں یہ ہوتے ہیں تو دکھاتی ہوں آپ کو تھوڑے دن ہو جاتے ہیں اسی طرح جس طرح موم کے کیا تھے اس طرح ان کو کرنا ہے اور جب تک وہ پانی میں بھیگیں رہیں جتنی دیر میں یہ ہوں گے جب ایک سائٹ ہو جائے تو دوسری سائٹ اس کی بھی اسی طرح پر لٹتے رہیں سمپل کوئی مشکل ہی نہیں ہے جتنے آسان ہیں کتنا لوگ ادھا مچاتے ہیں یہ بڑے مشکل چیز ہے کتنی سمپل سی ریسپی ہے یہ آراہم سے آپ کھائیں انجوائے کریں ہمیں کی ریسپی بہت آسان ہے جناب یہ بھی ریڈی ہیں پانی میں بھگویں گے پانی میں بھگو کر آپ کو دکھاتے ہیں پانی میں بھگو کریں پانی میں بھگو کریں تقریب پانچ سات منٹ اور جب تلک جو دونوں ہمارے بچ گئے تھے میں آپ کو دکھا دوں میں آپ کو دکھا دوں ہمارے بھگو کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں اس میں ہمیں کیا کرنے والی ہیں جی جناب اب یہ جو بن رہے ہیں موم اور ماش کی دال کے ہرے بڑے بڑے بنا رہے ہیں اور ان کو بنانے کے لئے جو ہم نے کیا ہے دونوں دالوں کو مکس کر دیا تھا اسی طرح آپ چاہے تو پہلے سے ہی مکس کرنے اور آدھی آدھی دونوں دالیں لیں ہیں سیم کونٹیٹی میں اور اس کے اندر وہ ہی سوڈا اجوائن نمک لسندرکا پیسٹ اور ہمارا رائتہ مسالہ ڈالے گا ساتھ میں ہرادنیا پودینہ اور ہری مرچیں جی جناب یہ اچھے سے مکس ہو گئے اور اس میں جو سائز لینا ہے جو سائز لینا ہے میں دکھاتے ہوں پھر کس طرح سے ڈالتا ہے ڈالیں ڈالیں اس میں تھوڑے بڑے بڑے سائز کے ڈالتا ہے اسی طرح اس کو فرائی کر کے نکال کے انہیں بھیگونا ہے اور جب یہ بھیگ جاتے ہیں تینوں چیزیں تو پھر میں سمبل کرنا آپ کو بتاؤں گی اس کے لئے میں نے دہی جو ہے وہ پھیٹ کے رکھا ہوا ہے اور دہی میں ہم کیا چیزیں ڈالیں گے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ اس طرح سے فرائی ہوتی ہیں میں پھر بھیج پہ دکھا دوں گے آپ کو دیکھیں اس طرح سے بلکل فرائی ہوتے چلے جائیں گے کافی سارے ہمیں ڈال دی ہیں ان کو دیکھنا ہے ان کو اچھی طرح سے کوکھونے دینا ہے اور پھر ان کو اسی طرح پانی میں ڈپ کر کے پھر نکال دیں جی بس اس طرح سے اس کو نچھوڑنا ہے ہاتھ دبا کے اس طرح سے سارے ہلکے پانی پریشر بھی دینا ہے زیادہ زور بھی نہیں لگا پریشر بھی نہیں لگا دیکھیں سائز کتنے بڑے ہو گئے کتنے خوبصورت ہو گئے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تینوں جی جناب یہ ان کو پانی سے نکال لیا گیا ہے اور دیکھیں کس قدر زبردست لگ رہے ہیں یہ ہیں ہرے بھرے جس میں ہم نے ہارا دنیا ڈالا تھا یہ ہیں ماش کے اور جناب یہ ہیں مون کی ڈال کے اور یہ ہے ایک کلو دہی لیے ہیں ہم نے اس دہی کے اندر ہم ڈالیں گے ایک پیالی دودھ ڈال کے اور پھیٹ لیا تھا اس کو ہم ڈالنے ہیں ہاف ٹی اسپون نمک اور یہ سیرپ جو ہم نے بنایا تھا یہ سیرپ جو ہے پہلے آدھا ڈال کے چیک کریں گے اگر ضرورت پڑی تو اور ڈال کے اس کو مکس کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ کس طرح سے اسمبل کرنا ہے ہم ہی بتائیں گے آپ کو ایک کلو دہی تھی اس میں سے تقریباً ہم نے آدھا پاؤں نکال کے باقی میں تقریباً ایک پاؤں ہم نے دودھ ڈال ہے اور 1 پیالی سیرپ اس میں ڈال دیا ہے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں چینی اور تھوڑا سا نمک ڈال ہے آپ اسمبل کرتے ہیں ویلکم بیک اور جناب یہ ہم اس کی اسمبلنگ کے لئے تیار ہیں اور یہ ہے پہلے ہم بتائیں گے آپ کو جو ہم نے ہرے بھرے بڑے بنائے تھے اس سے ہم بڑے چارٹ کیسے بناتے ہیں تو اس کے بڑے چارٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے دہی تیار کی تھی وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑی چی دہی نیچے آپ ڈالیں اس کے اوپر دہی بڑے ان کو توڑ کے دیکھیں کتنے اچھے سپنچی سے بنے ہیں دیکھیں گا دیکھیں گا دیکھیں دیکھیں اب اس کے اوپر چھولے ڈال دیں گے پاپڑی آج تین ہی ختم ہو گئی اور پاپڑی بھی اسی وقت ڈال دیجئے گا اور اس کے اوپر اب ڈالیں گے دہی پھوپ ساری اور دہی ساتھ سرونگ میں بھی دیجئے گا یہ تھوڑی سی ہم نے جو ہے لیکوٹ والی ڈالی ہے اور اب تھوڑی سی ہم گاری ڈالیں گے آخر میں اب اس پہ ہمیں ہری چٹنی ڈالیں گی ہری چٹنی کی ریسپی ہم آپ کو بتا چکے املی کی چٹنی ڈالیں گے اور چار مسالہ یہ گاڑی دیں گی ڈالیں گے اب اس کے اوپر تھوڑی ٹھیک ہے اب اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سے تینوں چیزیں دوبارہ ڈالیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہماری جو چارٹ ہے زبردستی وہ بلکل تیار ہے ہرے بڑے دہی بڑے جو ہمانے بنایا ہیں یہ بلکل ریڈی ہیں اور یہ زبردستے ہوں گے ان کو ضرور کھائیں ٹرائے کریں افتار میں اب ہم دوسری چیز آپ کو بتا رہے ہیں یہ ایک ہم نے پلیٹر لیا ہے بڑا اور اس کے اندر ہم نے نیچے دہی بھی ڈالیں گے اور املی کی چٹنی بھی ہری چٹنی بھی اور تھوڑا سا وہ بھی ڈالیے گا اس کے اندر چاٹ اس کا مسالہ دہی بڑوں کا مسالہ یہ ہم ڈال کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بس اس طرح سے ہلکا سا تھوڑا سا تاکہ جو نیچے کی دہی جو ہوتی ہے اس میں بھی ٹیسٹ آ جائے اور نیچے سے بھی جو بڑے ہیں ہمارے جو ہم نے بنایا ہیں مون کی دال کے اور ماش کی دال کے ان میں بھی مزا آ جائے اب ایک لیئر ہم جو لگائیں گے وہ ماش کی دال کے لگائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مون کے لگائیں گے یہ دیکھیں اسے اچھی طرح سے سمبل کر لیا ہے اب اس کے اوپر دوبارہ دہی ڈالیں گے ہم اچھی طرح سے سپے پھیلا کے اچھی سی دہی ڈال دیں جی جناب یہ ہمیں اپر سے ڈیکوریشن بھی کر دیئے اور اب ہمیں صرف چارٹ مسال اس کا دہی بڑوں کا مسالہ جو ہے چارٹ مسالہ ہوں پہ آئی جا رہا ہے بار بار دہی بڑوں کا مسالہ وہ ایک لیئر ڈال دیں گے اور آپ ساتھ سرونگ کے ساتھ بھی دیں گے تاکہ اگر کوئی تیز کھانا چاہے تو برائٹ کر لیں اس طرح سے سرونگ کے ساتھ بھی دے دیں اور یہ ہماری دیئی بڑا چارٹ بھی تیار ہے اور یہ دیئی بڑے بھی تیار ہیں یہ زبردست ہیں اور ضرور آپ ہمیں بتائیے گا اپنے ویوز سے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ریسپیس کیسے لگیں انشاءاللہ تعالی پھر جلدی بہت ملاقات ہوگی اللہ حافظ